سو بھاگے ہوگا آپ چھتری ہیں چھتری کا دیا ہوا یہ ہم لوگوں کو ملا ہے آپ سکتے ہیں آئیے آپ چھوڑا دیکھائیں ہم سمجھ رہے تو حسین میں آمود پرمود اگر راجاؤں سے نہیں کریں گے ہم سکتے ہیں ساکتے ہیں ہم آپ چھوڑا دیکھیں وہیں دیکھیں گے نہیں ہے ہمارا پینائے جان رہا ہو مانا جی فوٹوں لینا ہے کیوں نہیں ہمارا پٹن جاپی پٹن پھٹن چلے کہ ہم لے رہے ہیں چلے کہ ہم لے رہے ہیں بس ٹھیک دیکھئے ہمارے یہاں تمام پدھٹیاں ہیں تو یہ اتنی ساری بیماری اتنی پدھٹیاں ہم لوگوں میں ہی کیوں ہیں بھائی اب یہ میں بندروں کے بیٹھ میں جا رہا ہوں پوری عمر بیٹھ گئی تو دیکھئے اگر ہم منوں سے ہیں ہم کوالیفائیڈ ہیں ہم بندوان ہیں تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی ساری بیماری ملیشیوں کے پاس ہی کیوں ہے بندروں کے پاس کیوں نہیں ہے ہم نے بندروں سے بہت کچھ سیکھا ہے بہت کچھ سیکھا ہے آپ کوئی لوگ ہو بیماری ہو پریسانی ہو آپ پندرہ دن استعمال کر کے دیکھ لیں مات پندرہ دن جو بندر کب ہو جانے آپ وہی کریں آدھی بیماری ہے لیکن اب ہاتھ سل گیا ہے لہالر سیریت ہے تو ایسا نہیں کیجئے گا لیکن اگر کوئی لوگ سے پریسان ہے جو بندر کھاتا ہے آپ وہ کھا کے دیکھئے حجور پندرہ دن اور دیکھے کیا ہوتا ہے آپ کو خودی رگے کیا یہ کیا ہو گیا یہ تو ہو گئی بندر والی پدھت آپ جیون میں پہلی بات سنگا ہے ہوں گے دیکھ دوسری بات یہ ایک پریسر والا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سارمہ جی ان کی جتنی بھی پرسنسہ کی جائے تو کم ہے بہت یہی میدن ساکھ کوئی لوٹنے خسوٹنے والے نہیں ہیں جو ان کو مل جاتا ہے اسی نے سنسوس کرتے ہیں تبھی یہ مانا ہوئے تبھی یہ مانا ہوئے تو آپ لوگ اس پردھت کو اپنائیں اور اس کا لاب اٹھائیے باقی ہمارے ڈاکٹر صاحب جو بیٹھے ہیں ہمارے خاص سے جنگی میں میں پہلا ڈاکٹر صاحبی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دھرماتما ہے میں پہلا دیکھ رہا ہوں یہ دھرماتما ہے اور بھی لوگ ہیں ایک ہی بات نہیں ہے لیکن میں پہلا ان کو دیکھ رہا ہوں کہ مریض کے یہاں گئے اس کو دوا بھی دیا گھریا رہی کینال روڈ پر اس کو پانی بھر کے دیئے کھانے پینے کے لیے پوچھا سوچے کون کرے گا جات کے جمانے میں جو ایسے ڈاکٹر ربی پرطاب جیسے لوگوں کی ربی سنگھ جیسے لوگوں کی خصہ بہانا چاہیے تب ہی ہم منو سے ہیں ورنہ یہ کھول ہے پہلے ہمارا تو دنیا سے یہ کہنا ہے یوٹیوب سیاں کھاگرو یوٹیوب پر آپ عوض سے دیکھیں پوری جنگی بھر کی ہم اپنا اس میں انبھاؤ ڈال لائیں کہ پہلے آپ منو سے بن جائیں باز میں پھر پنڈے جی بنو پھلانے جی بنو ہندو بنو مسلمان بنو پہلے منہ ہی تو بن جاؤ منو شتہ تو اندر لاؤ بھائی اپلے تو یہ کچھ چیزیں ہوٹی ہیں گاڈ گفٹے اس وقت پردک ڈاکٹر صاحب بتانے کی کہ آپ سامنے زیادے پرسنسہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن دیکھ لیجے راند گھارانا شکل صورت دیکھئے تو کروڑوں میں ایک تو آپ ہیں کونر صاحب اب کونر صاحب جا کر کے لنگلے روڑے بڑڑو آ رہی وہاں ان کو پانی بے دے رہا ہے دوائی دے رہا ہے ان کو میں نے رام کی اپا دھی دیا کہ آج کی یوگلے رام سے کم نہیں ہیں اب آئیسے لوگوں کو صاحب رہا اب آئیے ہمارے اپا کیونکہ ہم تو بھی بندروں کے دید پر جانا ہے ہم اپنی کہانی میں یہ بتا رہا ہوں کہ صوبہ اٹھو اب جہاں بلیا گدھا رہے گا تو وہاں یہ خفتہ بیج گیا تو ہم کہا لاؤ سبھائی کر لیں کب ہم نہ آئیں گے اب سبھائی کرنے لگے اب کام باؤ گیا سبھائی کرتے 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 اس کے بعد میں اپنی سریمتی جی بھائی ناراض ہونے لگی کہیں بس رات دن مرے رہو مرے رہو ہم کہا لاؤ تم یہ بات کرنا ہم سمجھ بھائی ہوگا خیر اس کے بعد ہاں تو دھو کر کے اپنی ساری پندیتائی جو ہے نا میں نے کھونٹی میٹان کیا ہے ہم کہا لاؤں تم بس وہیں تنگے رہو پندی جی کام ہم کام کر کے دنیا کو ہم ایک بات چیلنج کر سکتے ہیں دنیا کو ہم ایک بات پوچھ سکتے ہیں بڑے بڑے ڈگری ہولڈروں جرہا حضور یہ بتائیے کہ کیا مانوٹہ کئی ڈگری ہے آپ کے پاس نہیں ہے نا تو چلا پڑے گا چاہیز کچھ بھی آپ ہوں چاہیز اتنے بڑے آپ نیتا ہوں ہمینیٹی بہت ضروری ہے تو آج ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ہونی کے بعد آج ہم کسی حالت میں آنے کو ہم کو ٹائم نہیں تھا اب سام کو آگیا گڑے ڈرسنگ کے لیے سب اس میں میں نے بنایا پھون پر پھون 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 پھر دیکھئے ہونی تھی پڑا اچھا بھائی ہم اپنی بات آپ کو بتائیں گے کچھ کو آپ سوچیں گے اب ہم وہاں گڑے ڈرسنگ کرا رہے ہیں گھون آگیا یہیں کہیں گھول چوراہے کے پاس سے اوہ ساتھیو جی گھولے کا چوٹ لگ گئی ہے اور آپ چلے آمیں تو ہم کو ہمیں ان کو ہندی میں سمجھانا پڑا ہم کہا پہلے آپ یہ بتائیں آپ ہائیں کون اجھے میں فلا ہوں ہم کہا پہلے آپ پیچھئے سیام سادھو آپ ہائیں کون ہم پچھا کہاں سے آپ پچھا ہم کو ڈٹے یا ہم ایک گورنمنٹ سے پچھا لاتا ہوں یا ہم نے کوئی ٹھیکا لیا ہے اجھے ہم سوانتہ سکھائے کر رہے ہیں پر وہ مجھ سے کروا رہا ہے تو آپ ہم سے رائے لے لیجئے دریسنگ والے آئے پھر دریسنگ لگ گئے اس کے بعد پھر ان کا پچھا جی کا پھون آیا تو ہم نے سمجھا کہ سائیٹک کا کارکرم جو ہے وہ سماپ کے ہو گیا ہوگا ہم نے یہی سمجھا لیکن آپ لوگوں کے درسن ہم کو پتا تھا پچھا جی کا پھر پھون گیا ہم نے کہا بہیا ابھی ابھی ہم دریسنگ سے چھکٹی پائے ہیں ہم چائے دی رہے ہیں اور میں آنم دیکھ شریمتی جی ہم کو ڈٹ کی ہے کیوں اب آپ لوگوں کے سامنے کیا دیکھام ہے اگر آپ ہمارے پیر کو دیکھ لینا تو آپ ہمارے پیر کو نہیں چھویں گے کیسے گندگی دھول گردہ سب لگا ہوگا ہے ہو سکتا ہے اگر یہ کوئی مواز بھی کوہ پیر میں لگیا تو اسی لئے میں مندر کی بھیتر نہیں جاتا ہوں اور پھلے لوگوں کے بیت میں میں نہیں جاتا ہوں اسی لئے یہ ہمارا کام ہے تنسار سے اللہ گھٹ کے میں کام کر رہا ہوں اور دنیا کو میں بتاتا ہوں اور دنیا معلوم ہے کیا ہم کو جواب جیٹی ہے مہاتما جی آپ کو تو سیدھا سوڑگ ہوگا اگر ہم کہا یار یہ ہم سنے سنے بڑھائے گئے سب کو یہی کہتا ہے سوڑگ ہوگا کوئی آنس تک ہم سے یہ نہیں بتایا کہ وہ کہاں جائے گا وہ تو بھی بتاؤ بھائی ہم اکیرے کیا کریں گے جا کے ہم تو چل لگے بھاگیں گے وہاں سے دیکھئے ہماری سوڑ کی سوڑ اس لیے جو گیتہ میں لکھا ہوا ہے گرب کیجئے کیا بھاگتی ہیں آپ ہندوستانی ہیں اور گیتہ جو آپ کے یہاں ہے وہ پورے بسم میں کہیں کہیں نہیں ہم چیلنج کر دیں گے کوئی ہم سے بات کرے کیوں ہم کرم کر کے بولنا ہے تنسیدہ سائے کبھیر آئے میرہ آئے رام آئے رحیم آئے سب نے کہا کیا کسی نے نہیں کہ کبھیر صاحب گدہ پکڑ گدہ کہ آپ نے گھر میں گدہ رکھے کیا سنکرہ چار نے رکھا مہا منزل کو نے رکھا کسی نے دیکھ رکھا اور ہم یہی کرتے 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 عمر بھید گئی تو آج تم سے ہمارے پاس طاقت تو ہے بولنے کے لیے ایک ریبریڈی کا آدمی پورے ورڈ سے پوششن کر رہا ہے سنیاں والو آپ کسی دھرم کے ہو ہمیں یہ بتائیے ہمینیٹی ماناؤتہ اور انسانیت کی پراکاسٹہ ہے حضور کیا ہے بتا دیو لیکن میرا اندار سماج ایک کوڑ ورڈ میں نے نکالا ہے ماتا ہے بہنے بیٹھی ہم ان کے آگے نہیں بتا پائیں گے اکیرے میں پھوشیے کمائیں بتا ہوں گا A R A R K C چار اکچھن ہے کوڑ ورڈ ہے آج کے جو لوگ ہیں آج کے اجھک تک A R K C یہ کوڑ ورڈ ہے بتائیں گے یہ مدھا الٹی سوچ ہے ہمارے سماج کی تو آپ لوگ ایکو پیسر کا لاب اٹھا میں کتنی بڑھیا چیز پربو نے ملت دیا ہے اب پربو نے سرما جی کو بھی 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 دیا دیکھ وہ یادو جی ہیں یہاں پر وہ بھی اچھے آدمی ہیں تو اس کا لاب اٹھائیے اور کھان بار میں تھوڑا اچھاو مین پاو مین ککلیٹ املیٹ بھائیہ اس سے ہاتھ جوڑو میں اٹھتر سال کا ہوں صبح سے ابھی بھوڑن سے اب سارا جن کو ہم گھڑے میں لگے رہے تو پنڈی جی بھوڑن کہاں کریں گے چائم نہیں ملا وہی چائے وہی چائے لیکن ہماری چائے بھی الگ بھوڑتی ہے اور ٹائیں ٹائیں بھول ہے اب جائیں گے بندروں کے بیچ میں ساب آگی بندر یہ سال وغیرہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے بیچ کے لیے ہے ابھی لپیٹ کے گاڑی میں چھپا دیں گے اور ساب بندر گھر دیں گے یہاں بیٹھے گا کوئی جھوڑے میں بھوڑے گا ابھی دس منٹ کے بعد یہ کہانی سرگ ہو جائے پھر میں رات میں گھر لوگ چھپا پھر پانی گرم کر کے پھر اپنا چھرن کو ہم کو دھونا پڑے گا نہانے چھونے اور سری متری جی سے آج کے جمانے مہدانے کوئی جھے لیں گی اے کہ جاؤ دورے رہے ہو دور رہے ہو کیوں تم نے گدہ چھوڑا اجھے ہم کہا مورگ پتھر کے گدہ چھوٹو اچھا ہے نا جو تو پتھر کے گدہ کی پوزہ کرتی ہے جا کر کے بلا رس جائیے علاہبہ جائیے پتھر کا گدہ ہے اور وہاں پتھر کے گدہ اگر ہم پتھر نامیں سب کو لے لے گا اگر ہم کہنے بھئیہ میرے یہاں گدہ بھرتی ہے تو سب کے مو کھول جائیں گے سب کے مو کھول جائیں گے دیکھیں ہماری سوچ اسی سوچ کو میں بدل رہا ہوں میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ ہی مانوشتی 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 سے بڑا نہ کوئی منتر ہے نہ کوئی مالا ہے اور ستر میں سے بڑا کوئی دھر نہیں یہی ہمارا افتن دیتا ہے آپ لوگوں کے آپ کا حملے امیلی آپ کو اس کو ضرور اپنائیے اس میں آپ پر رکھتا کیا کس میں کچھ نہیں رکھتا آپ نے اس کو اپنائیے بھئی اتھین پر دھر 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 ٹھیک پرمجی جائے پرمجی اس کے پہلے آپ نے گدھے کو دیکھا گدھے گباد یہاں میٹنگ میں آئے میٹنگ میں بڑھے میٹنگ میں جا رہا ہوں تو کم سے کم دنیا والو یہ دیکھ کر کے کچھ سے ہم سادھو کے مدد کرو پیسے سے نہیں سامان سے باتی روٹی ہے چھلکا ہے پرانا ردی کپڑا ہے یہ ہماری بھیٹیا کرو جائے سری رام جائے موٹی